جو اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس میں سے ایک رات ہوتی ہمارے پاکستان میں صرف ستائیس کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جاگو ستائیس کو جاگو لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر پانچ راتوں میں گھومتی ہے کبھی اکیس کبھی تیس کبھی پچیس کبھی ستائیس کبھی انتیس ان پانچ راتوں میں گھومتی ہے تو آپ پانچ راتیں جاگ لو آپ کو شب قدر مل گئی اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں چار انبیاء نے اسی سال یا چار مجاہدین نے اسی سال اللہ کے راستے میں جہد کیا تو صحابہ کہنے کے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی اسی سال نہیں ہوتی تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آگئے کہ یا رسول اللہ بشارت نے اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّحَرَ چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں آپ کی امت کے مرد اور جاگ لیں اسی سال سے زیادہ عجر لکھ دیا جائے گا اسی سال کے برابر نہیں کہا خیر اس سے زیادہ تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو بڑیا کے ذریعے سے جا رہی یہ پانچ راتیں ضرور جاگ لیں چھٹ چھٹی راتیں ہیں تراوی سے فارغ ہوں تو تین چار گھنٹے کی رات واقعی رہ جاتی ہے کچھ نفل پڑھ لو کچھ قرآن پڑھ لو کچھ دعا مانگ لو کچھ ذکر کر لو اور لوگوں کو ماف کر دو ماف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے وانا عمل رک جائے گا معاف کر دو ایک صحابی کرنے کے یا رسول اللہ ایک صحابی کرنے کے رات کو تحجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں کہ میرے پلے تشاہ کو نہیں میں صدقہ کی کرا اچھا چل میرے مولا جس سے اس نے میری بیز تھی کی میں نے سب کو ماف کیا میرا ائی صدقہ قبول کر فجر کے نماز میں آئے آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھئی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے سارے چپ بیٹھے رہے کس نے نہیں کیا پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے یہ کھڑے ہو کہا یا رسول اللہ آپ کی باتیں سن کر شوق پڑھا کہ کوئی مال لگاؤں مال تھا نہیں میں کہا چلو میرے مولا میں اپنی عزت دائی صدقہ کرنا تو میرے نبی نے فرمایا تیرہ اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل شب قدر میں ماف کرو دل میں بغض ہو تو اٹھا کے جائے گا مولا چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے مدمن و خمرن شب قدر میں جبریل اترتے ہیں فرشتے اترتے ہیں ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں پھر جب سہری کی سوسادی کی آزانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے کٹھے ہوتے ہیں جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو ماف کر دیا چار آدمیوں کا کیس پینڈنگ تاریخ ڈال گئی تاریخ ڈال گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں چھوڑ دیں گے معاف جو کونگوں نے کم مدمن و خمرن شراب پینے والا اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہو کوئی ہے تو توبہ کر ہر ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہتا یہ شراب چھوڑو تمہارے موہ سے بدبو بہوش ہو رہے پشاب نکل رہے تم آؤ میرے پاس وَسَقَاہُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا دَهُورًا تیرہ رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پھلائے گا دیکھو گے آقل لے والدائی ہے ماں باپ کا نافرمان بخش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے ماں باپ کا نافرمان میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے تو عویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے عویس عویس کون ہے عویس بن عامر من مراد من قرن من اليمن یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافی ہے ان کے پوری آپ کو میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بائیوگرافی عویس نام ہے عامر کے بیٹے ہیں مراد قبیلہ ہے قرن اس کی شاخہ ہے اور یمن ان کی رہائش ہے میں ان کی بستی گیا تین سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے عویس کرنی جہاں پیدا ہوئے میں ماں گیا تھا انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی وہ آسمانوں تک پہنچیں یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے آسمانوں سے جبریل پہنچے اب جبریل کی بات کو میرے نبی کیا کس طرح چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئند آنے والی نسل ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی ہائے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی ایک سائل سوال کرتا ہے آپ نے کہا اللہ کو بتا کب آئے گی کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماں کو زلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی عمر علی دو عظیم ہستیوں سے کھا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا اس کا نام ہوگا عویس بن عامر درمیانہ قد رنگ کالا ایک سفید داکھ جسم پر جیسے آنکھوں سے دے گا دے گی رہا ہوں گے آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دی ہوں گے تو آئے گا اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو عویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے تو وہ حضرت عمر حیرانوں کے دیکھنے لگے کیا کیا جاندین بھی ایسی دعا کروا بھی صحابی تو صحابی کو تو کوئی پہنچے نہیں سکتا پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا آپ نے کہا عمر علی عویس نے ماں کوئی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کا بھی خالی نہیں لوٹاتا حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے دس سال خلیفہ دس سال حج کوئی عویس کوئی عویس پتہ نہیں چلتے ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لیے تھوڑے سے تو آتے تھے ابھی کھڑے ہو جاؤ آوائی سب بیٹھ جاؤ یمن والے کھڑے رو کروہ تھوڑے ہو گئے آوائی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے پھر بلکل تھوڑے ہو گئے آوائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد کی سب کاسٹ شاخ قرن تو ایک آدمی بچا کہا اچھا تم قرنیوں کا جی عویس کو جانتے ہو کہا جی جانتا ہوں میرے بھائی کا بیٹا ہے بتیجہ سگا لیکن وہ تھوڑا ہلے ہوئے ہے تو اس کیوں پوچھ دیو اب سمبہ فرمائے میں انتہا تو ہلے ہوئے لگتا پہ کدھر ہے کہا جی آیا ہوا ہے کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے آپ جی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دور لگا تھا وہاں پہنچے تو دیکھا عویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے یہ آکے بیٹھ گئے انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آگے تو نماز مختصر کر دی سلام پھرہ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھئی کہا جی میں مزدور ہوں اور کون اسے نہیں خبر یہ کون ہے تیرا نام کیا ہے کہا میرا نام اللہ کا بندہ حضرت عمر کہنے لگے ساری اللہ کے بندے تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے کہا بابا تو کون ہے میرا انٹریو کرنا لگا ان کو عجیب سا لگا نا تو حضرت علی نے کہا عویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن عبی طالب پھر تو عویس کا اپنے لگے کہا جی میں معفی چاہتا ہوں بہت معفی چاہتا ہوں میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں حضرت عمر نے فرمایا تو یا نا عویس کہا جی میں عویس ہوں کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لگے کہا میں دعا کروں تو اسی سردار میں نوکر دوڑا میں دعا کروں کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لئے عویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے پیچھے جہاد نہیں ہے تبلیغ نہیں ہے تصوف نہیں ہے پیچھے ماں کی خدمت ہے اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف عویس بھی چلیں گے جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانا دو عویس کو روک لو تو عویس پریشان اے اللہ اے میں نے بو احتیاط کیوں روک لے یہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں کے کروڑوں عربوں کی تعداد تو میرا اللہ فرمائے گا عویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے ماں کی خدمت تو انگلی کا اشارہ کا جدر جدر تیری انگلی پھرتی جائے گی نہ سب کو تیری تفیل جنت میں ڈال دوں ہوئی 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 یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں زلیل ہو رہی ہے اور پنجاب کے ہر گھر میں سندھ بلوچستان کوئی نصیبوں والی ماں ہیں جن کو آنکھوں کی تھندک اولاد ملی ہے ورنہ زہریلے سانپ ہیں ابھی میں رائیونڈ میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلام آباد سے لگتا تھا اس نے آنسوں سے لکھا تھا کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ یہ تباہ ہو جائیں یہ غارت ہو جائیں ماں یہ کہہ رہی ہو تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا ماں کا نافرمان شراب پینے والا ماں کا نافرمان بھائی کوئی ہے توبہ کر لے ماں باپ دونوں والدین دونوں تیسرا تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا بہنوں سے لڑا ہوا بھائیوں سے لڑا ہوا چاچوں سے لڑا ہوا ماموں سے لڑا ہوا بیوی سے لڑا ہوا بیوی خامن سے لڑی ہوئی جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے جو عورت ہے یا مرد ہے رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا نہیں معاف ہوگا کہ تُو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا مجھ سے معافی مانتا بھائی بہنوں کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے شب قدر کا جاگنہ ضائع ہو جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر دیں معافی مانگ لیں معاف کر دیں سینے